مرسٹیمیٹک ٹیشو بھی کهتے ہیں بھی ہم اس لیے کہتے ہیں یہ پلانٹ کی وہ ٹیشو ہے جو کانٹينیویسلی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ کانٹینیویسلی سل ڈیویجن جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہ اپنی نمبر میں انکریز ہوتے ہیں میڈ آف کانٹینیویسلی ڈیوائیڈنگ سلس یہ جس سلسہ بنا ہے ان سلسل کو ہم مریسٹیمیٹک سلسلب کہتے ہیں اور یہ مریسٹیمیٹک سلسل یہ additionally ہمارے پاس divide ہوتا ہے مسلسل ہمارے پاس اس میں seed division ہوتا ہے اور یہ اپنے نمبر میں ہمارے ساتھ increase ہوتے ہیں جب یہ continuously divide ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس undeprenciated seed ہوتے ہیں لیکن later یہ ہمارے پاس depreciated ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے ساتھ مختلف قسم کی ہمارے پاس جو permanent seeds ہے permanent tissue ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مرسٹیمیٹیک تیشو سے بنتے ہیں ہمارے پاس جو میری سٹیمیٹک تیشو کے جو سلز ہے تو ان سل میں ہمارے پاس پرائیمری سلوال ہے اس میں ہمارے پاس سیکنڈری اور ٹرشیری سلوال نہیں ہے سلوال کا سریف اس میں ایک ہی لیئر ہے جو ہمارے پاس ہے پرائیمری سلوال اس میں بار بار ہمارے پاس ڈیویجن ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارے پاس اس میں سریف پرائیمری سلوال ہے سیکنڈری اور ٹرشیری سلوال جو ہے یہ اس میں ایپسنٹ ہے تیشو میں ہم ایک سپیسیفک سل کو پڑھیں گے جس سلز ہی ہمارے پاس یہ تیشو بنا ہے تو اس سل کا ہم سپیسیفک ڈیٹیل بھی پڑھیں گے ہم نے جو سائٹالوجی میں سل کا جو سٹرکچر پڑھا تھا وہ ہمارے پاس ایک جنرل سٹرکچر تھا لیکن ٹیشو میں ہم سپیسیفک سلز کو پڑھتے ہیں اس سل کا ہم سٹرکچر بھی پڑھتے ہیں کہ وہ کی شیپ میں ہمارے ساتھ ہے اور کون کون سی سٹرکچر اس میں موجود ہے اور کون کون سی سٹرکچر جو ہے یہ اس میں ہمارے ساتھ ایپسنٹ ہے سل ہیوینگ لارج نیوکلیس ہمارے پاس جو میریسٹیمیٹک سل ہے ان میں جو نیوکلیس ہے تو وہ بہت زیادہ لارج ہے سائز میں بہت زیادہ لارج ہے دیئر سائٹو پلازم ایز ڈنس ہمارے پاس جو میریسٹیمیٹک ٹیشو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس میریسٹیمیٹک سل سے بنتے ہیں اور میریسٹیمیٹک سل کی ہمارے پاس جو سائٹو پلازم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈنس ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس میٹیریل جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں فروٹین ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنی بھی ہمارے پاس انزائم ہمارے پاس سلڈیویجن کے لئے ریکوارڈ ہوتا ہے تو سب کچھ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں جو ہے پریزن ہوتا ہے کیونکہ اس میں سلڈیویجن ہوتا ہے اور سلڈیویجن کے لئے ہمارے پاس جتنی بھی ریکوارمنٹ ہے تو یہ اس کی سائٹوپلازم میں موجود ہوتے ہیں تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مرسٹیمیٹک سل کا جو سائٹوپلازم ہے وہ بہت زیادہ دنس ہے اس میں ہمارے ساتھ سائٹو پلازمک میٹیریل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ویکیول اور نارملی ایب سیٹ ہمارے پاس جو میریسٹیمیٹک ٹیشو ہے اس میں جو سلز ہے میریسٹیمیٹک سل تو ان میں ہمارے پاس ویکیول جو ہے وہ نہیں ہے یہ ہمارے پاس بہت زیادہ چوٹے سلز ہوتے ہیں بعد میں یہ ہمارے پاس الانگیشن اس میں ہوتی ہے اور اس سے ہمارے ساتھ فرمنٹ سلز ہوتے ہیں تو پھر اس میں ہمارے ساتھ ویکیول جو ہے وہ آپیر ہوتا ہے لیکن پہلے ہمارے پاس اس میں ویکیول جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا جب یہ پرمنٹ سل میں کانورٹ نہیں ہوتے یہ مرسٹیمیٹک سل ہوتے ہیں اور ڈیوائیڈنگ سل ہوتے ہیں تو اس سٹیج میں اس میں ہمارے ساتھ ویکیول جو ہے وہ بھی ایپسنٹ ہوتا ہے سائٹو سکیلٹن ایز ایپسنٹ یہ ریپٹلی ڈیوائیڈنگ سل ہے بار بار اس میں ڈیویجن ہوتا ہے تو اس سل میں ہمارے پاس سائٹوسکیلٹن موجود نہیں ہے جب ہم سائٹوسکیلٹن پڑھ رہی تھے تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ سائٹوسکیلٹن اس سل کو مضبوط کرتا ہے اور اس کو سٹرنٹ دیتا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ میری سٹیمیٹک سل سابٹ ہو تو پھر ہی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہمارے پاس دیوائیڈ ہو جائے تو اسی لئے اس میں ہمارے پاس سائٹوسکیلٹن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ایپسنٹ ہے لیٹر اس میں جب ہمارے پاس دیپرنسییشن ہوتی ہے تو سائٹوسکیلٹن بھی اس میں اپیر ہوتا ہے ویکیول بھی اس میں اپیر ہوتا ہے لیکن جب یہ میری سٹیمیٹک ہوتے ہیں تو اس سٹیج میں اس میں ہمارے پاس سائٹوسکیلٹن جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ایپسنٹ ہوتا ہے میری سٹیمیٹک سل آر اول آر راؤنڈ آر پولیگونل ان شیپ ہمارے پاس جو میری سٹیمیٹک ٹیشو ہے اس میں جو ہمارے پاس میری سٹیمیٹک سلز ہے میری سٹیمیٹک سلز نہیں میری سٹیمیٹک ٹیشو بنتے ہیں تو اس کا جو ہمارے پاس شیپ ہے تو اس میں کچھ اس طرح کی شیپ میں بھی ہمارے پاس سل ہے کہ ان کا شیپ اول ہے انڈی جیسا شیپ ہے اس کا کچھ اس طرح کی شیپ میں بھی اس میں ہمارے پاس سل ہے کہ جو راؤنڈ ہے سرکولر شیپ ہے اس کا اور کچھ اس طرح کی شیپ میں بھی ہے کہ اس میں ہمارے پاس پولیگونل ہے اس میں سیکس سائیڈ بھی ہوتے ہیں اور سیکس سے زیادہ سائیڈ جو ہے وہ بھی ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی شیپ میں ہمارے پاس مریسٹیمیٹک سل جو ہے یہ ہوتے ہیں مرسٹیمیٹک سل جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور مریسٹیمیٹک تشو بناتے ہیں تو یہ سل ایک دوسری کے ساتھ بہت کلوز ہوتے ہیں اور ان سل کی درمیان ہمارے پاس سپیس نہیں ہوتا یہ ایک دوسری کے ساتھ بلکل جڑے رہتے ہیں اور ان میں ہمارے پاس سپیس نہیں ہوتا اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے میرے سٹیمیٹک سل جو ہے ان کا سٹرکچر ڈرا کیا ہے تو اس طرح کی سلز ہمارے پاس کمبائن ہوتے ہیں جن کو ہم میرے سٹیمیٹک سل کہتے ہیں اور یہ جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس میری سٹیمیٹک کشو بنتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کا ہے سلوال اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس کا جو سلوال ہے اس میں سٹیپ ہمارے پاس ہے پرائیمری سلوال یہ ہمارے پاس اس کا ہے نیوکلیس اور یہ اس کا ہے سائٹوپلازم تو اس طرح ہمارے پاس یہ میری سٹیمیٹک سل آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس میری سٹیمیٹک جو ہے وہ ہو ٹیشو بنتا ہے ہمارے پاس یہ میری سٹیمیٹک جو ٹیشو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ جس سل سے بنا ہے انسل کو ہم کہتے ہیں انڈیپرنشیٹڈ سل انسل کو ہم کہتے ہیں انڈیپرنشیٹڈ سل دیپرینشی ایٹڈ سل انڈیپرینشی ایٹڈ سل کو دوسرا ہم کہتے ہیں دوسرا نام ہم اس کو کہتے ہیں ٹوٹی پوٹنٹ سلز انڈیپرینشی ایٹڈ سل یا ٹوٹی پوٹنٹ سل کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سرپ ایک ہی کام ہوتا ہے کہ یہ سرپ کانٹینیویسلی ڈیوائڈنگ ہوتی ہے یہ سپیسیپک سل نہیں ہوتے ان کا کام ہے کہ یہ مسلسل ہمارے پاس ڈیوائڈ ہو جائے یہ انڈیپرینشی ایٹڈ سل یا ٹوٹی پوٹنٹ سل لیٹر جب ہمارے پاس اس میں سپیشلائزیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس بن جاتی ہے ڈیپرینشی ایٹڈ اور یہ ڈیپرینشی ایٹڈ سل ہمارے پاس کہلاتے ہیں پرمنٹ سل جو ہمارے پاس پرمنٹ ٹیشو کہلاتے ہیں اس ہی میری سٹیمیٹک سیل سے ہمارے پاس ان میں ڈیپرنشییشن ہوتا ہے اور اس ہی ہمارے پاس پرمننٹ سیل جو ہے وہ بنتے ہیں اور وہ پرمننٹ سیل جو ہے پھر پرمننٹ ٹیشو بناتے ہیں پھر اس میں ہمارے پاس سیل ڈیویجن جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے میری سٹیمیٹک سیل جب ہمارے پاس انڈیپرنشییٹڈ ہوتے ہیں یا ٹوٹی پوٹن سیل ہوتے ہیں تو اس پام میں ارلی سٹیج میں اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ ریپیٹلی سیل ڈیویجن ہوتا ہے یہ کانٹینیوسلی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں جب یہ ڈیپرنشیٹڈ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پرمنٹ سیل میں کارموٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اس میں سیل ڈیویجن جو ہے یہ سٹاپ ہوتا ہے ہمارے پاس میرے سٹیمیٹک جو ٹیشو ہے ان کا سریپ پلانٹ میں یہ کام ہے کہ یہ ان پلانٹ کی پنکشن اس کا ہمارے پاس ہے گروت ان ہی ٹیشو کی بدولت ہمارے پاس جو پلانٹ ہے یہ اپنی سائز میں بڑھتا ہے اس کے وجہ سے پلانٹ لمبے بھی ہوتے ہیں اس سے کی وجہ سے پلانٹ جو ہے یہ اپنی موٹھائی کو بھی گین کرتے ہیں اور موٹے بھی ہوتے ہیں تو ایک گروت کو ہم کہتے ہیں پرائمری گروت جب پلانٹ اپنی سائز میں لمبے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہائٹ گین کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائیمری گروت پرائیمری گروت بھی پلانٹ کا مرسٹیمیٹک ٹیشو کی وجہ سے ہوتا ہے سکنڈری گروت ہم اس کے کہتے ہیں جب پلانٹ کی گرد پلانٹ کی جو ہمارے پاس موٹھائی ہے وہ ہوں موٹے ہوتے ہیں اور سائز میں ہمارے پاس بڑھتے ہیں تو اس گروت کو ہم کہتے ہیں سکنڈری گروت تو ان کا مین جو پنکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے گروت اگر آپ یہاں دیکھیں ہم نے یہ بتایا تھا کہ مرسٹیمیٹک ٹیشو ہمارے پاس لوکیشن کے بیس پر اس کی تری ٹائپس ہے ایک ہمارے پاس ہے آپیکل مرسٹم دوسری ہمارے پاس ہے لیٹرل مرسٹم اور تیسرے ہمارے پاس ہے انٹرکیلری مرسٹم دوسرا اس کی ہم نے کلاسیفائی کیا تاکہ اس کی دو ٹائپس ہے کہ یہ کب ہمارے پاس بنتی ہے کون سا پہلے بنتا ہے اور کون سا جو ہے ہمارے پاس لاسٹ میں بنتا ہے تو ٹائم آف پارمیشن کی بیس پر ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ہمارے پاس ہے پرائمری مرسٹم اور دوسرا ہمارے پاس ہے سیکنڈری مرسٹم تو ان ساروں کی ٹائپس کو ہم ون بائی ون اس ڈائیگرام میں اس کو اسپلین کریں گے یہاں میں نے جو یہ ڈائیگرام ڈرا کیا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے پلانٹ ہم یہ ٹیشو ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس سے ہم پلانٹ کی کمپلیٹ بارڈی بنائیں گے ہم نے بتایا تھا کہ پلانٹ کی بارڈی میں ٹیشو کمبائن ہوتے ہیں اور وہ آرگن بناتے ہیں اور وہ آرگن ہمارے پاس جو ہوتے ہیں سسٹم بناتے ہیں تو ہم ان ٹیشو کو ایکسپلین کریں گے اور کمپلیٹ جو پلانٹ کی بارڈی ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے پلانٹ اس پلانٹ میں یہ ہمارے پاس ہے روٹ جڑے یہ پارٹ پلانٹ کا ہے روٹ اس پلانٹ کا ہمارے پاس یہ پارٹ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے لیف پلانٹ کے پتے ہیں اور پلانٹ کا ہمارے پاس یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹم اگر آپ اس روٹ کو دیکھیں تو اس روٹ کا ہمارے پاس جو نوک ہے اس کا جو سر ہے اس کو ہم کہتے ہیں روٹ ٹپ اگر میں اس روٹ ٹپ کو لے لوں اور یہاں میں اس کو زوم کروں یہاں میں اس کو زوم کروں تو یہ ہمارے پاس اس روٹ کا ہے ٹپ اگر آپ اس روٹ کی ٹپ کو دیکھیں تو اس روٹ کی ٹپ میں بھی ہمارے پاس میری سکیمیٹک سلز ہے یہ میری سکیمیٹک سلز اس روٹ کی ٹپ میں ہمارے پاس ریپٹلی اور کانٹینیوسلی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور یہ روٹ جو ہے یہ الانگیٹ ہوتا ہے اور زمین میں ارت میں ہمارے پاس ریپٹلی پینٹریٹ ہوتا ہے یہ جڑے جو ہے یہ ڈسپرس ہوتے ہیں زمین میں تو یہ ان کی سائز جو ہے یہ انکریز ہوتی ہے میری سٹیمیٹک سلز کے وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں ہمارے پاس میری سٹیمیٹک سل ہے اور یہ میری سٹیمیٹک سل ہمارے ساتھ رپٹلی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور یہ روٹ جو ہے یہ ہمارے پاس الانگیٹ ہوتی ہے اپنی سائز میں یہ بڑھتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میری سٹیمیٹک سل کی درمیان ایک سپیس میں نے خالی چوڑا ہے اس سپیس میں ہمارے پاس اس طرح کی سلز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں نان ڈیوائیڈنگ منسٹیمیٹک سلز تو ہمارے پاس ڈیوائیڈنگ ہے لیکن اس کی سینٹر میں ہمارے پاس ایک سپیس ہوتا ہے اس سپیس کو ہم کہتے ہیں کوئیسنڈ زون تو اس کوئیسنڈ زون میں ہمارے پاس کچھ سلز اس طرح کی ہوتے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے اس میں سلز ڈیویجن نہیں ہوتا لیکن یہ مریسٹیمیٹک سلز کو سپورٹ دیتے ہیں یہ بھی مریسٹیمیٹک سلز میں ہمارے پاس کانورٹ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی لیٹر اپنی ڈیویجن کو جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس روٹ کی ٹپ میں اگر آپ اس پارٹ کو دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں روٹ کے یہ روٹ کےپ جو ہے یہ ہمارے پاس مریسٹیمیٹک سلز یہ اپنی اوپر اس طرح کی ایک کےپ کو بناتا ہے اور اس کےپ کو ہم کہتے ہیں روٹ کےپ مریسٹیمیٹک سلز جو اس روٹ کےپ کو بناتے ہیں تو ان سل کو ہم کہتے ہیں کلیپٹروجن وہ ہوں مریسٹیمیٹک سل جو ہمارے پاس اس روٹ کےپ کو بناتے ہیں تو ان مریسٹیمیٹک سل کو ہم کہتے ہیں کلیپٹروجن اسی طرح یہ مریسٹیمیٹک سل جو ہمارے پاس یہا ہے یہ بار بار ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح کی مریسٹیمیٹک سلز بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو اس روٹ کےپ کو بناتے ہیں تو ان مریسٹیمیٹک سل کو ہم کہتے ہیں کلپٹروجن تو یہ تھا ہمارے پاس روٹ ٹپ اس روٹ ٹپ میں یہ روٹ جو ہے یہ الانگیٹ ہوتا ہے زمین میں پنٹریٹ ہوتا ہے اور مریسٹیمیٹک سل جو ہے یہ بار بار اس میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور یہ روٹ جو ہے اپنی سائز میں جو ہے وہ بڑھتا ہے تو ہمارے پاس روٹ کی ٹپ میں ہمارے پاس جو مریسٹیمیٹک ٹشو پائے جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں آپیکل مریسٹیم تو ہم نے بتایا تھا کہ مرسٹیمیٹک ٹیشو اپنی پوزیشن کے لیاج سے ایک ٹائپ اس کا ہمارے پاس ہے اپیکل مرسٹیم اپیکل ہم کہتے ہیں سر کو ایک چیز کا جو اوپر جگہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپیکل تاپ کو ہم کہتے ہیں اپیکل تو یہ بھی ہمارے پاس اس روٹ کا تاپ ایریا ہے تو اس روٹ کے تاپ ایریا میں ہمارے پاس جو مرسٹیمیٹک ٹیشو پایا جاتا ہے تو ان ٹیشو کو ہم کہتے ہیں اپیکل مرسٹیم اور یہی اپیکل مرسٹیم جو ہے یہ بار بار ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور اس سے ہمارے پاس روٹ کی ہلانگیشن جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہے تو یہ تھا ہمارے پاس overall detail on the root tip of the plant روٹ کی ٹپ میں ہمارے پاس آپیکل مرسٹم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور وہ بار بار ہمارے پاس ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں شوٹ ٹپ کو اگر آپ اس ایریا کو دیکھیں اگر اس کو میں زوم کروں یہ ہمارے پاس اس پلانٹ کا ہمارے پاس ہے شوٹ اور شوٹ کی جو ہمارے پاس نوک ہے اس کی جو ہمارے پاس اوپر کی ٹپ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں شوٹ ٹپ یہ جو سب سے پہلا اس کا سر ہے تو اس ٹپ کو ہم کہتے ہیں شوٹ ٹپ اس شوٹ ٹپ میں بھی ہمارے ساتھ میریسٹیمیٹک جو ٹیشو ہے وہ پایا جاتا ہے اور اس میں ہمارے پاس میریسٹیمیٹک سیل ہوتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس یہ میریسٹیمیٹک سیل بار بار ہمارے پاس کانٹینیوزلی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور پلانٹ جو ہے یہ اپنا ہائٹ گین کرتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے یہاں جو میریسٹیمیٹک سیل ہوتے ہیں اس کی طرح پلانٹ جو ہے یہ اوپر کی طرف اپنی ہائٹ کو گین کرتا ہے یہاں ہمارے پاس روٹ کی ٹپ میں جو میریسٹیمیٹک ٹیشو ہمارے پاس پائے جاتا ہے تو اس میں بار بار ڈیویجن ہوتا ہے اور ہمارے پاس یہ روٹ جو ہے یہ زمین کے اندر ہمارے پاس الانگیٹ ہوتی ہے اور پنٹریٹ کرتی ہے اور جاتی ہے تو یہ ہی ہے ہمارے پاس وہ ہو مریسٹیمیٹک ٹیشو جو ہمارے پاس روٹ کی ٹپس میں بھی پائے جاتے ہیں اور شوٹ کی ٹپس میں بھی پائے جاتے ہیں میں نے اس شوٹ کی ٹپس کو لیا ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ جو سل ہے یہ ہمارے پاس ہے مریسٹیمیٹک سلز یہ مریسٹیمیٹک سل جو ہے ہمارے پاس مریسٹیمیٹک ٹیشو کو بناتے ہیں ہمارے پاس جو یہ شوٹ کا ٹپ ہے تو اس ٹپ میں ہمارے پاس جو میری سٹیمیٹک سلز ہے تو اس میں ہمارے پاس مائٹاسس ہوتا ہے مائٹاسس میں ہمارے پاس یہ ایک سل ڈیویجن ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک سل سے دو سل بنتے ہیں تو جب اس شوٹ کی ٹپ میں جو بھی میری سٹیمیٹک سل ہے تو اس میں مائٹاسس ہوتا ہے تو ایک سل سے ہمارے ساتھ دو سل بنتے ہیں تو یہ جو دو نئی سل ہمارے ساتھ بنتے ہیں تو ان میں ایک مریسٹیمیٹک سل ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے پرمننٹ سل اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک مریسٹیمیٹک سل ہے جب اس میں مائٹاسز ہوتا ہے تو اس سے دو سل بنتے ہیں تو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ریڈ جو میں نے ڈرا کیا ہے یہ پرمننٹ سل ہے اور آگین دوسرا بھی ہمارے پاس اس سے وہی مریسٹیمیٹک سل بنتا ہے تو بار بار جب اس میں ڈیویجن ہوتا ہے تو پرمنٹ سل بھی بنتے ہیں ہمارے پاس اور اس میں ہمارے ساتھ مریسٹیمیٹک سل بھی بنتے ہیں تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ پرمنٹ سل ہے یہ اس مریسٹیمیٹک سل سے ہمارے پاس نیچے کی طرف ہمارے ساتھ مائیگریٹ ہوتے ہیں اس مائیگریشن میں یہ اپنے ساتھ کچھ یہاں سے بھی مریسٹیمیٹک سل ہمارے ساتھ یہاں پر مائیگریٹ کرتے ہیں یہاں سے کچھ مینسٹیمیٹک سل یہ پرمنٹ سل اپنے ساتھ یہاں سے مائگریٹ بھی کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ٹیشو بناتے ہیں تو ان ٹیشو کو ہم کہتے ہیں انٹر کلری مریسٹم یہاں جو شوٹ کے ٹپ میں ہمارے پاس جو مینسٹیمیٹک سل رہتے ہیں تو اس کو بھی ہم اپیکل مریسٹم کہتے ہیں تو ہم نے پوزیشن کی حوالے سے بتایا تھا کہ پوزیشن کی لحاظ سے ہمارے ساتھ مریسٹیمیٹک سل مریسٹیمیٹک ٹیشو کی تری ٹائپس ہے ایک ہمارے پاس تھا اپیکل مریسٹم تو اپیکل مریسٹم ہمارے پاس جو شوٹ کا ٹپ ہے یہاں اس کی سر پر جو ہمارے پاس ٹیشو ہے یہ بھی ہمارے پاس اپیکل مریسٹم ہے اور ہمارے پاس جو یہ روٹ کا ٹپ ہے اس میں ہمارے پاس جو ٹیشو ہے یہ بھی ہمارے پاس اپیکل مریسٹم ہے اور وہ جب پرمرنڈ سیل اپنے ساتھ کچھ مریسٹیمیٹک سیل کو مایگریٹ کرتی ہے تو پلانٹ کی بارڈی میں ہمارے پاس جو لیٹرل جو ہمارے پاس ٹیشو بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرکیلری مریسٹم ان انٹرکیلری مریسٹم کا کام یہ ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس ایک اپیکل مریسٹم ہے اور اس سے یہاں ہمارے پاس پرمرنڈ سیل بن گئے اور ان پرمرنڈ سیل نے یہاں سے کچھ مریسٹیمیٹک سیل کو یہاں ہمارے پاس مایگریٹ کیا تو یہاں جو ٹیشو ہمارے پاس بن گیا ان کو ہم کہتے ہیں انٹرکیلری مریسٹم انٹرکیلری مریسٹم کا ہمارے پاس جو کام ہے تو یہ یا ایک پلانٹ کی شوٹ میں لیپ کی پارمیشن کرے گی یا بڈ کی پارمیشن کرے گی یا شوٹ کی پارمیشن کرے گی اگر آپ اس ٹیم کو دیکھیں تو اس ٹیم میں یہاں بھی انٹرکیلری مریسٹم ہے یہاں بھی ہمارے پاس انٹرکیلری مریسٹم ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس انٹرکیلری مریسٹم ہے تو جہاں بھی ہمارے پاس انٹرکیلری مریسٹم ہے تو وہاں اس نے لیپ کی پارمیشن کیا ہے اسی طرح یہ ایک بڈز کی پارمیشن بھی کرتا ہے اور ایک شوٹ کی پارمیشن بھی کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس اس کا ایک ورک ہے انٹرکلری مریسٹرم پاومس لیف برڈز آر شوٹ تو یہ ہمارے پاس پوزیشن کی لحاظ سے ہمارے پاس جو مریسٹرمیٹک ٹیشو تھی یہ ہمارے پاس اس کی ٹائپز تھی اگر آپ اس ایریا میں دیکھیں جو میں نے گرین ڈرہ کی ہے جو اس کارک کے قریب ہے کارک ہم پلانٹ کے پلانٹ کا جو آوٹر لیئر ہوتا ہے ہر پلانٹ کا اپنا ایک سخت آوٹر لیئر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا کارک ہے اگر آپ دیکھیں اس کارک کے ساتھ میں نے کچھ سلڈرہ کیا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں لیٹرل مریسٹرم لیٹرل مریسٹرم میں اس لیٹرل ورڈ کا مطلب ہے سائیڈ وہ ہو مریسٹیمیٹک سل جو پلانٹ میں سائیڈ پر ہوتے ہیں کارک کے قریب ہوتے ہیں اپیکل کا مطلب ہے ٹاپ جو پلانٹ کی ٹاپ میں ہوتے ہیں یا شوٹ کی ٹاپ میں ہوتے ہیں یا روٹ کی ٹاپ میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم اپیکل مریسٹرم کہتے ہیں لیکن لیٹر مریسٹرم ہم ان مریسٹیمیٹک ٹیشو کو کہتے ہیں جو پلانٹ کی آوٹر جو لیئر ہے کارک ہے اس کی قریب ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لیٹر مریسٹرم یہ مریسٹرم جب پلانٹ بہت زیادہ توڑے حد تک گروت کرتا ہے تو یہ لیٹر اس میں ہمارے ساتھ اپیئر ہوتی ہے لیٹر جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیولپ ہوتی ہے اور سائٹ پر ہمارے پاس ڈیولپ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو اپیکل ملسٹرم کے بارے میں پڑھا تھا تو اگر ہمارے پاس ایک روٹ میں اپیکل ملسٹرم ہے تو اس سے پلانٹ نیچے کی طرف جاتا ہے اگر شوٹ میں اپیکل ملسٹرم ہے تو اس سے پلانٹ اوپر کی طرف جاتا ہے اگر لیٹرل ملسٹرم ہے تو ان کا یہ کام ہے کہ پلانٹ اپنی گرت میں انکریز ہوتا ہے اپنی موٹائی میں انکریز ہوتا ہے اسی طرح موٹائی میں اس کے وجہ سے پلانٹ جو ہے اپنی سائز میں انکریز ہوتا ہے تو یہ تھی پوزیشن وائز ہمارے پاس مریسٹیمیٹک ٹیشو کی ٹائپس یہ جو ہمارے پاس لیٹرل مریسٹرم ہے جس کے وجہ سے پلانٹ اپنی موٹائی میں انکریز ہوتا ہے تو اس کی ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہے یہاں اگر دیکھیں تو یہاں میں نے اس پلانٹ کو کٹ کیا ہے اور یہ ہمارے پاس اس پلانٹ کا انٹرنل سیکشن ہے تو وہ ہو لیٹرل مریسٹم جو ہمارے پاس اس پلانٹ کی آوٹر لیئر جس کو ہم کارک کہتے ہیں اس کارک کے قریب ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کارک کیمبیم اور وہ ہو لیٹرل مریسٹم جو ہمارے پاس زائلم ٹیشو اور پلائم ٹیشو کی درمیان موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وسکولر کیمبیم لیٹرل مریسٹم کو ہم دوسرا نام کیمبیم بھی کہتے ہیں تو ایک ٹائپ جو کارک کی قریب ہے اس کو ہم کارک کیمبیم کہتے ہیں جو زائلم اور فلائم کی قریب ہے اس کو ہم کہتے ہیں وسکولر کیمبیم تو پوزیشن کے لحاظ سے ہم نے مریسٹمیٹک ٹیشو کی ٹائپس کو پڑھے اب ہم پڑھتے ہیں کہ ٹائم آف پارمیشن کے سب سے پہلے کون سا ہمارے پاس بنتا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس کون سا بنتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس بنتا ہے آپیکل مریسٹم آپیکل اینٹر کیلری آپیکل اور اینٹر کیلری مریسٹم ہے یہ سب سے پہلے اس کی پارمیشن ہوتی ہے پلانٹ کے باڈی میں تو ان دونوں کو ہم کہتے ہیں مریسٹم اور ہمارے پاس جو یہ لیٹرل مریسٹم ہے یہ لاسٹ میں بنتا ہے اس کی پارمیشن پلانٹ کے باڈی میں ہمارے پاس لیٹر ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو یہ لیٹرل مریسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری مریسٹم تو یہ تھا ہمارے پاس کمپلیٹ ٹیٹیل آب مریسٹمیٹک ٹیشو ہم نیکسٹ اس کا ایک اور آل ڈائیگرام ڈرا کریں گے اور اس کا کنکلیوجن ڈرا کریں گے اور اس کی بعد پھر ہم پرمیشن ٹیشو کو ایکسپلین کریں گے تو ناؤ وی ویل سمارائز ڈیپرنٹ ٹائپس آب مریسٹمیٹک ٹیشو ہمارے پاس وہ ہوں مریسٹمیٹک ٹیشو جو ہمارے پاس شوٹ کی ٹپ میں ہوتے ہیں تو اس مریسٹمیٹک ٹیشو کو ہم کہتے ہیں آپیکل مریسٹمیٹک ٹیشو جو ہمارے پاس روٹ کی ٹپ میں ہوتے ہیں اس کو بھی ہم کہتے ہیں آپیکل مریسٹمیٹک ٹیشو مریسٹمیٹک ٹیشو جو ہمارے پاس جو پرمنٹ سل ہے وہ اس شوٹ سے اپنے ساتھ لاتی ہے اور پھر وہ ہمارے پاس یا لیپ کی پارمیشن کرے گی یا بٹ کی پارمیشن کرے گی یا ہمارے پاس ایک شوٹ کی پارمیشن کرے گی تو اس مریسٹمیٹک ٹیشو کو ہم کہتے ہیں انٹر کیلری مریسٹم وہ مریسٹمیٹک ٹیشو جو ہمارے پاس بعد میں بنتی ہے اور جو ہمارے پاس پلانٹ کی گرد کو انکریز کرتی ہے تو ان مریسٹمیٹک ٹیشو کو ہم کہتے ہیں لیٹرل مریسٹم لیٹرل مریسٹم کے پھر ہمارے پاس ٹو ٹائپ ہے وہ ہو لیٹرل مریسٹم جو ہمارے پاس پلانٹ کی اس کارک کی قریب ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کارک کیمبیم اور وہ ہو مریسٹم لیٹرل مریسٹم جو ہمارے پاس زائلم اور فلائم ٹیشو کی درمیان ہمارے ساتھ موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں واسکولر کیمبیم تو اس طرح یہ ہمارے پاس اور آل جو ہے مریسٹمیٹک جو ٹیشو ہے اس کی ٹائپ ہے پوزیشن کی ویسٹ پر ہمارے پاس جو آپیکل مریسٹم ہے اگر وہ روٹ کی ٹپ میں ہے یا شوٹ کی ٹپ میں ہے تو یہ پلانٹ کی پرائیمری گروت کو انکریز کرتی ہے ہیلپ ان پرائیمری گروت پرائیمری گروت پلانٹ کا اوہ گروت ہے جس سے پلانٹ ہائٹ میں انکریز ہوتے ہیں اپنی لمبائی میں انکریز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو یہ لیٹرل مریسٹم ہے اس سے پلانٹ اپنی گرد میں انکریز ہوتے ہیں اس کا جو پنکشن ہے یہ پلانٹ کا جو گرد ہے پلانٹ کی جو موٹائی ہے اس کو ہمارے ساتھ انکریز کرتے ہیں اور اس اپنی مریسٹم سے ہمارے پاس پلانٹ کی ہائٹ انکریز ہوتی ہے اور اس اپنی مریسٹم سے پلانٹ کی روٹ کی ہائٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انکریز ہوتی ہے ہمارے پاس جو یہ انٹرکیلری مریسٹم ہے تو ایک تو اس کا ایک پنکشن ہے کہ اس سے لیپ کی پارمیشن بھی ہوتی ہے بڈس کی پارمیشن بھی ہوتی ہے لیکن دوسرا بھی ہمارے پاس اس کا ایک پنکشن ہے اس ایریا کو جہاں ہمارے ساتھ اس ایریا کو جس سے ہمارے پاس لیپ بنتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نوڈ تو یہ ایک نوڈ ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس ہے دوسرا نوڈ اور ان کی درمیان جو ہمارے پاس یہ سپیس ہے تو ان سپیس کو ہم کہتے ہیں انٹر نوڈل سپیس تو یہ انٹر کیلری میرسترم ایسا بھی کرتی ہے کہ اس انٹر نوڈل سپیس کی درمیان اس ہائٹ کو بھی ہمارے ساتھ انکریز کرتی ہے اور اس انٹر نوڈل سپیس کی درمیان جب پلانٹ سائز میں بڑتا ہے تو اس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انکریز ہوتی ہے تو یہ تھے ہمارے پاس وہ تھری ٹائپس جو پوزیشن کی لحاظ سے ہمارے پاس میرسترمیٹک ٹیشو کی ٹائپس تھے ایک ہمارے پاس ہے اپیکل دوسرا ہمارے پاس ہے انٹر کیلری میریسٹم اور تیسرا ہمارے پاس ہے لیٹرل میریسٹم دوسری ہم نے بتایا تھا کہ on the basis of time پارمیشن کہ کون سا میریسٹیمیٹک ٹیشو جو ہے وہ سب سے پہلے بنتا ہے پلانٹ میں اور وہ کون سا میریسٹیمیٹک ٹیشو ہے جو پلانٹ میں ہمارے پاس لیٹ بنتا ہے لیٹ جب پلانٹ کے بعدی کی گروت بہت زیادہ ہوتی ہے تو لیٹ ہمارے پاس اس کی پارمیشن ہوتی ہے تو ان کے بیس پر ایک ہمارے پاس تھی پرائیمری میریسٹم اور دوسرے ہمارے پاس تھی سیکنڈری میریسٹم تو ہمارے پاس جو یہ آپیکل اور انٹر کیلری میریسٹم ہے تو یہ پلانٹ میں سب سے پہلے بنتے ہیں تو ان کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں پرائیمری میریسٹم اور ہمارے پاس جو یہ لیٹرل میریسٹم ہے یہ پلانٹ میں جب اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو لیٹر یہ ہمارے پاس دیولپ ہوتا ہے اور پلانٹ اپنی گرت میں بھی پھر انکریز ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری میریسٹم سو دیٹ واس آل اباؤت دی مریسٹیمیٹک ٹیشو اور پلانٹ اور پر دوسرا سا پولانٹ گرتشو سو دیولپ ہوتے دالے سو دیگر میریسٹم بشک کرنگ سو دیگر زیادہ تکرنگ ہرتبیر بہت زیادہ دیگر دیگر سو دیگر سو دیگر سو دیگر